سمجھو تم اپنے عظمت کو سمجھو تم بہت قیمتی ہو تم بہت انمول ہو تم ملک کی دولت ہو مباب کی دولت ہو اپنے سماج کی دولت تم اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو رات رات بھر اگر جاگو کے موبائل کو دیکھتے ہوئے صبح میں اگر تم کاروبار بھی کرنے والے ہو تو کاروبار میں من لگے گا بیٹھنے کا من کرے گا بات تو سننے میں اچھی نہیں لگے گی پیارے لیکن تھوڑی دیر کے لیے سننا اور لائٹ بند کر کے آگ بند کرنا اور سوچنا کہ فاروق علا مشرفی نے سچ کہا تھا کہ جھوٹ کہا تھا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ آج ہم موبائل میں اپنی رات کو برباد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنے آپ کو تباہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں نوجوانوں اپنے آپ کو سوارو نوجوانوں اپنے آپ کو سدھارو تم اگر سبر جاؤگے مانشرا سبر جائے گا تم اگر سدھار جاؤگے سامات سدھار جائے گا تم اگر سدھار جاؤگے پورا محلہ سدھار جائے گا تم سے انقلاب آنے والا ہے کرانتی نوجوانوں سے آتی ہے غزرگ لوگ تو رہنمائی کرتے ہیں نگرانی کرتے ہیں بہرحال حضرت بائزید بستامی کہتے ہیں کیا بات ہے آج کل بستام کے اندر بڑی بے رونقی دکھائی دے رہی ہے یہاں بے رونقی دکھائی دے رہی ہے کیا بات ہے لوگوں نے کہا حضور ایک پائشہ عورت آگئی ہے سارے لوگ اسی کے دیمانے ہو گئے ہیں اچھا کدھر ہے ادھر ایک گلی ہے وہاں ہے آپ نے اپنا مسلح اٹھایا جھولا لیا گئے اس گلی میں جا کے مسلح بچھا دیا اب جو نوجوان آئے دیکھیں حضرت بیٹھے بھاگے جو آئے دیکھیں بھاگے یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے ارے بیٹھ جائیں تو گنہگار گناہ کرنے سے رکھ بیٹھ جائیں تو گنہگار گناہ کرنے سے رک جاتا ہے بیٹھے سب جارہ بھاگ رہا سب جارہ واپس آلا اس عورت نے کہا کیا بات ہے میرا حسن کم ہو گیا کیا میرے قیمت کے اندر کمی آ گئی کیا سب کچھ تو وہی ہے پھر لوگ آنے رہے کیا بات ہے اس نے اپنی لونڈی کو بھیجا ذرا جا کے دیکھو تو کیا معاملہ ہے آئے دیکھا مسلح بچھائے ہوئے جا کہتی ہے کہ بڑے میاں مسلح بچھا کے بیٹھے ہوئے ان کو دیکھ کے لوگ بھاگ رہے اچھا اٹھایا کہا یہ لو لے جا کے بڑے میاں کو نظرانہ دے دو اور کہہو تو چلے جائیں حضور یہ آپ کی گلی نہیں ہے کیا کہا کچھ پیسے دیا کہا جا کے نظرانہ دے دو اور کہہ دو کہ یہاں نظر نہیں آنا یہ آپ کی گلی نہیں ہے وہ باندھی آتی ہے آنے کے بعد کہتی ہے حضور لیجئے بھیجا ہے نظرانہ اور کہا ہے کہ آپ یہاں نظر نہیں آنا آپ کہتے ہیں میں نظرانہ لینے نہیں نظرانہ دینے آیا ہوں کیا فرمایا آج میں نظرانہ دینے نہیں نظرانہ دینے آیا ہوں جا کے کہتی ہے کہ مالکن بڑھے میاں تو بڑے رنگین ہیں کہا کیا ہوا کہا کہہ رہے نظرانہ دینے آیا ہوں کہا کوئی آئے بڑھا ہے جوان آئے میرا تو کامی وہ یہ جاؤ کہنا پانچ سو دیرم ہے پانچ سو دیرم پانچ سو دیرم لگے گا آ کے کہتی ہے پانچ سو دیرم ہے پیس کا منظور ہے نکال کر دیا ایڈوانس میں لو چلو حضرت پائزید بستامی ہیں جا رہے ہیں اس طوائف کے کوٹے کے طرف اللہ اکبر گئے جانے کے بعد پہنچے پوچھتے ہیں کہ اب تمہارے اوپر میرا کیا حق ہے تمہارے اوپر میرا کیا حق ہے وہ کہتی ہے حضور اب جو آپ کہیے گا وہ کروں گا کہا اگر ایسی بات ہے آپ نے اپنے جھولے سے دو دھولی بھی چادر نکالی اور کہا یہ لو جاؤ ہمام میں جا کر گسل کر کے اسے پہن کر آؤ کہا اسے گسل کر کے پہن کر آؤ وہ جاتی ہے گسل کر کے پہن کر آتی اتنی دیر میں سرکار نے اپنا مسلح جو گلی میں بشاہ تھا یہاں بشا دیا بشا دیا کہا اب کیا ہو میں کہا کچھ نہیں دو رکت نماز ادا کرو دو رکت نماز کے لیے جیسے نیت بانتی ہے اور سجدے میں جاتی ہے کہتے ہیں مولا یہاں تگلانہ بایدید کا کام تھا آگے مولا تیرا کام ہے اب جب سلام بیتی ہے اس کی دل کی دنیا میں انقلاب آجاتا ہے قدموں پہ گر کے کہتی ہے ہزار میں نے سارے قناعوں سے توبہ کر لیا ہے میں نے ساری قطاعوں سے توبہ کر لیا ہے میں اپنے رب کے یہ رتبہ کہاں سے پایا تم نے یہ رتبہ کہاں سے پایا حضرت باعزید کہتے ہیں نہ میں نے عبادت سے پایا نہ بندگی سے پایا نہ تقبہ و تحارت سے پایا نہ مجاہدے سے پایا نہ نقل نماز سے پایا کہا پھر کیسے پایا کہا میں نے یہ ردوہ اپنی ماں کی دعا سے پایا میں نے یہ ردوہ اپنی ماں کی دعا سے پایا ہوا ایسا کہ کڑا کے کسردی کی رات تھی میری ماں نے کہا بیٹے با یزید پانی لاؤ آواز دی مٹ پانی لے کر پہنچا جب پانی لے کر پہنچا اتنی دیر میں پھر سی آنکھ لگ گئی ہوتا ہے نا نیند میں ابھی کبھی آواز دیا یہ کام کرو پھر آنکھ لگ جاتی حضرت با یزید بستامی جب پہنچے تو دیکھا کہ حضرت نے والدہ پھر سو گئی ہے پانی لے کر وہیں کھڑے ہو گئے سوچتے ہیں اگر جگہ دیتا ہوں تو نیند میں خلل پڑے گا کہ پوڑے لوگوں کو پھر جلدی نیند نہیں آتی ہے اور اگر یہاں سے چلا جاتا ہوں تو پھر پانی کی ضرورت پڑے جوان کو نیند آتی ہے تو جلدی کلکی نہیں ہے جوانی کی نیند جلدی آتی نہیں ہے کہ اگر چلا جاتا ہوں تو پھر ان کو ضرورت پڑے گی تو میری نیند نہیں ٹوٹے گئی نینے جگہ دیتا ہوں تو پھر ان کو نیند نہیں آئے گی پھر سلا کیا میں جاؤں گا ہے نہیں وہیں کھڑے کے کھڑے ہیں پڑے کے پڑے ہیں رات گزرتی جا رہی ہے رات کی آخری پہر جب ان کی والدہ کی آنکھ کھلتی ہے دیکھتے ہیں بائزی ربستامی کھڑے ہیں کہتی ہیں بیٹا کیا کر رہے ہو کہا امی جان میں پانی لے کر کھڑا ہوں کہا بیٹا وہ تو میں نے رات کے کسی حصے میں مانگا تھا کہا میں اسی وقت سے کھڑا ہوں کیا کہا میں اسی وقت سے کھڑا ہوں آپ دعا کرتی مولا میرے بیٹے کو سلطان الارفین بنا لے حضرت بائزی ربستامی کہتے ہیں میری ماں کی دعا نے مجھے یہ مقام دیا ہے پیارے تم بھی اگر دنیا میں مقام حاصل کرنا چاہتے ہو ماں کی خدمت کرو ماں کی عزت کرو ان کی خدمت میں لگے رہو خدا کی قسم تمہیں دنیا بھی ملے گی دین بھی ملے گا آج لوگ پریشان ہیں یہ کام نہیں ہو رہا وہ کام نہیں ہو رہا اس عامل کے پاس اس کامل کے پاس یہاں گنڈا وہاں گنڈا بعض لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کاہن کے پاس بھی چلے جارے اوگڑ کے پاس بھی چلے جارے سنو جو اوگڑ کے پاس جائے گا وہ ایمان سے جائے گا اوگڑ کے پاس نہیں جانا ارے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ماں سے دعا لو سارا کام بنتا چلا جائے گا سارا کام سمرتا چلا جائے گا ان کی دعائیں لو تمہارا کام یقیناً پورا ہوتا چلا جائے گا اس لئے آج کے اس عظیم الشان جلسے عرصے پاک میں فاروق علم مشرفی کا یہی پیغام کہ ہم بزرگان دین کی سیرت کو پر آئیں ان کی سنت کو پر آئیں ان کا جو بڑتاؤ اپنے ماں باپ کے ساتھ تھا اس بڑتاؤ کو ہم بھی اپنی زندگی میں بردنے کی کوشش کریں تو میں نے جملہ کہا تھا پندرہ بیس منٹ پہلے کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹا عزت نہیں کرتا اب میں بیٹے کے اوپر اتنی دیر بولا کہ بڑا محروم بیٹا ہے جو ماں باپ کی عزت نہیں کرتا اب ماں باپ کے لئے دو چار جملے بول رہا ہو کہ ماں باپ کی ذمہ داری بھی ہے اپنے بیٹے کو اسلامی طریقے پر تربیت کریں ارے آم کا گاش لگاؤ گے پیارے تب نہ آم کھاؤ گے اگر نیم کا گاش لگاؤ گے تب کڑوہ کڑوہ کھاؤ گے کلمی لگاؤ گے تب نہ کلمی کھاؤ گے نہ گھٹھی لگاؤ گے تو بیجو کھاؤ گے تو اگر چاہتے ہو کہ تمہارے بیٹے تمہاری عزت کرے تو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ عالم و حافظ کے پاس دیج کر دینی تعلیم بھی دو تاکہ یہ تمہاری زندگی کے لیے یہاں بھی کام آئے وہاں بھی کام آئے اس لیے میرا یہی پیغام ہے پیغام ہے جوارے تاکھے جوارے تاکھے جوارے تاکھے